آج آپ کو میں کچھ راوٹر کو راوٹر ٹیبل میں فٹ کرنے کا طریقہ بناؤں گا یہ میرے پاس راوٹر ہے اور میں نے آپ کو اس ویڈیو میں راوٹر ٹیبل کے بار میں پوری ڈیٹیل بتائی بھی ہے کہ کیسے اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر ایک موٹر بھی لگی ہوئے وہ یہ ہے رہی وہ آلی موٹر جو کہ اس کے اندر لگی ہوئی تھی جو اب میں نے نکال لیا ہے تو اس موٹر کو میں نے نکال لیا ہے اور یہ ویریبل موٹ راوٹر تھا اب میں اس کے اندر راوٹر لگانا جا رہا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ راوٹر کیسے لگتا ہے اچھا یہ ہے وہ یونیورسل یونیورسل تو نہیں کہیں گے ہم یونیورسل فٹنگ ہوتی ہے یہ ہے راوٹر ٹیبل اس کے اندر ہم یہ یا تو یہ والا فک بھی لگا سکتے ہیں اور یہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ایک سپرٹ چیز ہوتی ہے یہ سپرٹ چیز ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی ہاؤزنگ نہیں مل پاتی تو یہ جو راوٹر ٹیبلز ہوتی ہیں ان کی جو فٹنگز آتی ہیں وہ عام طور پر یونیورسل فٹنگز ہوتی ہیں یعنی کسی بھی طریقے کا آپ راوٹر جو اس کے اندر فکس کر سکتے ہیں تو یہ ایک راوٹر ہے جو کہ میں اب فکس کرنا چاہ رہا ہوں تو میں آپ کو اس کے اندر آپشن دکھا دیتا ہوں بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہے اس کے اندر ہے کہ یہ دیکھ رہا ہوں گا آپ یہ چیز لگی بھی ہے یہ دکھائے دی رہا ہے یہ 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 چیزیں جو آپ کو دکھائے دی رہی ہوں گی اس کو اگر میں یہاں لگاؤں اور اس کو میں یہاں سے اس کو میں ایک ایسی آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا پچھا کر یہ اس طرح یہ لگا دیا یہاں پہ اس طرح میں نے یہ یہاں لگا دیا یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ یہاں پہ لگ گیا اس کو میرے ٹائٹ کر دو تاکہ آپ کو پچھل جائے کیا کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس طریقے میں نے اس راوٹر کو لگا دیا اگر میں اس راوٹر کو نہیں لگا سکتا اگر اس سے اس طریقے سے نہیں لگا پاتا تو میں پھر آپ کو ایک دوسرہ طریقہ بتاتا ہوں کیا ہوتا میں اس کو دکھاتا ہوں آپ کو میں اس کو کھول لوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے آپ نے جو راوٹر خرید ہے اس کے اندر یہ چیز کا ہم نہیں کر رہی تو ایک اور option کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو یہاں رکھیں گے اور اس کے اندر اس قسم کی فریم آتے ہیں آپ یہ فریم یہاں رکھیں اس کو جتنا بھی آپ کو سائز ہوگا اس سائز سے آپ اس کو یہاں سے ٹائٹ کر دیں گے یہ اس کے اندر ٹائٹ کرنے کے لیے رکھے ہوئے تو آپ اس کو اس طرح یہاں پہ رکھیں ٹائٹ کر سکتے ہیں ایسے کر کے تو میں اس کو اب چاروں لگا دیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس سے طریقے سے کیسے ٹائٹ ہوگا تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اس کو یہاں پہ لگا کے اس کو یہاں پہ رکھا اور میں اس کو جب ٹائٹ کر دوں گا تو یہ میرے پاس اس طرح یہ بھی ایک راوٹر جو ہے اس کے اندر فٹ ہو گیا تو یہ ایک طریقے کار فٹ کرنے کا ہوتا ہے اس کو بعد میں آلائنڈ بھی کرنا ہوتا ہے کہ یہ بالکل آپ کا یہ بالکل سینٹر کے اندر لگے تو اس کو اب جو ہے میں کھولتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو جب میں فکس راوٹر کے بارے میں بتا رہا تھا تمہیں بتایا تھا کہ فکس راوٹر کو عام طور پر دیزائن ہی راوٹر ٹیبل کیلی نہیں کی جاتا ہے تو اس میں üz participating کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جی یہ میں نے اب میں اس کو نکال را ہوں یہاں پر اور میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا جب میں فکس کے بارے میں فکس راوٹر کے بارے میں کہ اس کے لئے کیا جاتا ہے کہ یہ راوٹر میں بغیر کسی مشکل کے آسانیں سے رکھ جائے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو میں نکالنے کے لیے کیا کر رہا ہوں یہ میرے پاس اس کے میں یہ خوب باہر کھار لوں یہ اور اس کے یہ جو فریم ہے یہ بھی میں کھول دوں گا اوپر سے جب میں اس کو کھول دوں گا تو اب یہ چیزیں یہ باہر آ رہی ہیں میری یہ تین آپ کو اس میں خوب دکھائے دے رہوں گے ایک دو اور تین یہ میں نے جو کھولے تھے یہ آپ کو دکھائے دے رہے ہیں بلکل ایکزیک یہاں پہ بھی آپ کو یہ تین ہول دکھائے دیں گے ایک دو اور تین یہ ایک تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ایک یونیورسل میجرمنٹ ہے سب کے اندر ہوتی ہے عام طور پر تو اب میں کیا کروں گا کہ میں اس کے اندر اس کی ڈیریکشن میں اس طرف رکھتے ہوئے اور میں پہلا اس کروں یہاں سے یہاں لگا رہا ہوں تو یہ میرے پاس اسکرو ہے یہ والا یہ یہ میں نے یہاں سے اسکرو ڈال دوں یہ دیکھ رہا ہوں گا آپ اور یہ میں یہاں لگا رہا ہوں تو یہ میں اس کو میرے یہاں سے ٹائٹ کر رہا ہوں پاس تینوں نٹ سے جو ہے یہ اس کے اندر پورا سکس ہو گیا ہے اب میں اس کو جو ہوں سیدھا کر کے رکھ رہا ہوں تو آپ اس کو دیکھیں گا یہ چیز میرے پاس بلکل سامنے آگئی ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہا ہوں گے اس کے اندر اور میں اس کو آپ کو میں نے ایک بات چیز دکھائی تھی یہاں پہ اس کو نیچے سے آپ دیکھیں گے تھوڑا سا دور سے جا کے دیکھیں تاکہ آپ کو دکھائے دے اس کو میں یہاں سے اس کو ڈھیلا کر کے اس کو اوپر نیچے کر سکتا ہوں جب میں اس کو اوپر نیچے کروں گا تو آپ دیکھیں گا اوپر سے دکھائے دے رہا ہوگا یہ اس کا ایڈجسمنٹ ہے جو کہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں یہ میں نے اس کو اب آپ یہاں سے دیکھیں میں نے یہاں رکھے اس کو اور میں اس کو یہاں پہ ٹائٹ کر رہا ہوں اس کے اندر میں نے اس کو یہاں سے ٹائٹ کر دیا تو یہ میرا پاس بلکل ایک فکس چیز بن گئی اب میں آپ کو اس کے اوپر ایک کیونکہ یہ تین نٹ ہیں جو کہ آپ نے دیکھوں گے ایک یہ رہا ہے کیونکہ یہ اس کے اندر بلکل فکس آگئی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے یہ بلکل آٹومیٹکلی آلائن ہو گیا تو اس کے کیپ جو کہنا یہاں اس کو کور کریں گے تو میں اس کے اندر یہ والا کیپ لگا رہا ہوں تو آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ یہ ایک آپ کو بہترین طریقے سے آپ کو یہ فٹ ہو گیا اس کے اندر یہ اس کے اندر طریقہ ہوتا ہے لگانے کا شکریہ